جو کارِ رسالت کے لیے مہینو مددگار جو کارِ رسالت کے لیے مہینو مددگار بھونا چاہتیے ہیں میں یہاں صدیرے پر تو بزارش کروں کہ اللہ دینے والا ہے اور رسول اللہ قبول کرنے والے ہیں شانِ عطا کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہوگی ہم تو اسے قرآن بھی سے پوچھیں گے کہ قرآن میں جہاں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے اس اللہ کو یہ بھی چاہیے کہ جب دے تو اسے قرآن میں اعلان بھی کر دے قرآن میں دینے کا وعدہ کیا ہے تو عطا کا اعلان بھی قرآن ہی میں ہونا چاہیے اگر ہم الگ سے سوچیں کہ اللہ ساری کائنات کا مالک رسول اللہ کا بنا دے اس سے بڑی کیا کا ہو سکتی ہے تو اگر اس اعتبار سے سوچیں گے تو ہم سوچ سکتے ہیں رسول کی ذات تو وہ ہے کہ اس کے لیے کا اللہ کا لما حلق تل افلاق اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دمین و آسمان کچھ بھی نہ ہوتا تو جو جس کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہو وہ ہی اس کو تحفہ نہیں دیا جائے یہ تو ہمارے میں ہمارے سے وجود کا صدقہ ہے جو جس کے صدقے میں پیدا ہو وہ یعنی نا اس کے لیے تحفہ نہیں ہوگا وہ شانِ تحفہ سے عظیم ہونا چاہیے اگر آپ نہ ہوتے دمین و آسمان نہ ہوتے لہذا جنت ہتا کرتا کہ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی عظیم آخرت جویں جتنی عظیم چیزیں ہیں وہ صدق جتنی بھی مخلوقات پسکر کریں جو صدق ہے خلوت رسالہ مآب ہے تو صدقہ ہو وہی عطا اور وہی تحفہ نہیں ہو سکتی ہے تو ہم جب تلاش کریں قرآن میں کہ معلوم قرآن میں اعلام گرب عطا کرنے کے بعد تو اس اعتبار سے اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو جب دیا ہے تو اعلام بھی کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحمن انہا عطینا شلق قوضر اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم یہاں باتاں اور اعلام صوفی قطیق رب کے فتردان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا اور جب عطا کیا تو کہہ دیا انہا عطینا کیل گوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہم نے گوثر عطا کر دیا عدیثوں میں ہاں ایک ادارش کرنے کا اور ایک تجزیہ کا اوثر اگر وہ نہر ہو وہاں ایک اوثر ہو جہاں علی کے چاہنے والے ہو ہیں وہاں آئیں گے تو وہ اوثر بھی خلقتِ رسالت معاق کا صدقہ ہے وہاں کو اوثر تو نہیں ہو سکتا ہے کسی لیے جب تفسیروں کا خطانہ کیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں آئیں گے اور یہی مجھے پیش کرنا تفسیروں کو بہت ملے گا لیکن ہماری تفسیر میں ہم جو بلے ہماری تفسیر میں یہ کی ہم نے آپ کو کو اوثر آتا کیا یعنی ہم نے آپ کو فادم آتا کیا میں معاملات تجزیہ آتی مختلف کرتا ہوں اور تجزیہ ہی کرتا ہوں میں بہت اچھا کوئی خطیق نہیں ہوں لیکن جتا ہم نے کہے بولنا آتا ہے اتنا اللہ نے معاقوز نے عید احرابیت کے صدقے میں یہ صلاحیتی ہے جتنی دیر بولوں گا ہم اس کو متنی دیر کے تبجب اپنی طرح مرضور رکھنے کی اللہ آنے صلاحیتی ہے میں چاہتا ہوا ارنہ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے میں نے کوئی نید نہیں آتی جاؤ پناہ کبھی سرگا نید آتی ہے ایسا انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے ہے کہ ہاں میں انکوانی سے بیٹھ جاتے ہیں تو چاہر جو پوچھتے رہے انکوانی سے بیٹھ کر تو سنا آئی جاتا ہے میں انشاءاللہ جتنی دیر میں آپ کو دیر باتیں کہنا چاہتا ہوں تو اتواجب ہوں کو بغور کیجئے گا اللہ نے آپ کو آپ نے دوستر آرکو بیٹھ ہی ہماری شہدادی خاتم جنت حضرت فاطمت الدہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا کیا ہے تو ہم ترجمے میں کیوں نہیں براہ راست یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فاطمہ دیا ہم ترجمہ کے حمدے دیں کہ کوثر دیا تو ہو سکتا ہاشی میں کہیں کہا ہو ہو سکتا اس کے تفسیر دکھو یعنی فاطمہ دیا ہم نے آپ کو فاطمہ دیا ہے تو یعنی کہہ رہے کہ دورت کیا ہے یعنی کہ ہم تلاش کریں کہ خاتون جنت کے جتنے نام ہیں کہ آپ کے ناموں میں فاطمہ آپ کا نام ہے وہرہ آپ کا نام ہے رضیہ آپ کا نام ہے دکیہ آپ کا نام ہے خورہ آپ کا نام ہے انسیہ آپ کا نام ہے تو یہ سارے کے سارے آپ کے نام ہیں تاجرہ آپ کا نام ہے یہ ان سب نام ہیں کیا انہی ناموں میں ایک نام کا اثر ہے یا نہیں انہی ناموں میں ایک اثر آپ کا نام ہے یا نہیں تو میں آپ کو یقین دلانا چاہوں گا کہ جتنی تاریخ یا جتنی بھی سوانِ حیات علمِ اتحار علم السلام کی لکھی ہوئیوں کہیں جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے اور صاحبانِ مطالعہ کی تحریر کے مطابق میرا مطالعہ بہت نہیں ہے لیکن جتنا میں نے مطالعہ کی اور صاحبانِ علم کی تحریر کے مطابق اسمائی خاتلِ جمنت میں کوئی نام کا اثر نہیں ہے آپ کا نام کوثر نہیں ہے چونکہ نام کوثر نہیں ہے اس لیے ہم یعنی کا لفظ کہتے ہیں توجہ جاؤں گی اس لیے ہم یعنی کہتے ہیں یعنی لیکن یعنی کہنے کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے کوئی مراد ہے تبھی تو اب اس مراد کو اگر لینا ہوتا تو پہلے ہمیں کوثر کو سمجھنا چاہیے ہے کہ کوثر کا مطلب کیا ہوتا ہے تو تھوڑی سی اپنی باتیں پس جاتی ہے مگر انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں کہ تھوڑی دیر غور کلیجئے گا پھر میں اپنی بات کہتا ہوں کوثر کوثر عربی کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں اسم مبالغہ جس میں کوئی چیز قصرت سے بتائی جائے مبالغہ آپ مبالغہ کے ساتھ میں نے بہت بڑا کہتے ہیں اس میں مبالغہ کو پیٹتے ہیں اور خود کوثر کو منہ چونکہ آج ہی مطالعہ کیا تھا اس لیے میں نے نیکہ میں نے اس کو لکھ لیا ہے میں آپ بتاؤں میں نے چھے حوالے سے دیکھا جو اس کے معنی ہیں کہ کوثر کے معنی کیا ہوتے ہیں ان میں سے ایک کتاب مصباہ قیومی نغت کی ہے اس میں کوثر کا معنی لکھا ہے العدد الكفیر بہت بڑی عدد کو جو ہے کوثر کہا جاتا ہے ایک دوسری علامہ زمخشری کی کتاب ہے اس میں آپ نے کوثر کے بڑے لکھے ہیں ملیغ القثرت بہت زیادہ زیادتی اور قثرت بہت ہی کہتا ہے اس کو کوثر کہا جاتا ہے تبیانی علامہ قوسی میں انہیں نے آپ نے جہے جس کا جو معنی لکھا ہے فرماتے ہیں اَشْحَيْتُ الَّذِي مِنْ شَانِهِ الْقَثَرَا کوثر اس کو کہا جاتا ہے جس کی شان ہی قثرت ہے جس کی شان میں قثرت ہو جاتی ہوں اسے کوثر کہا جاتا ہے اس کے بعد قشابِ دبخشری میں اس کا معنی لکھا ہے کوثر الْمُبرِقُ الْقَثَرَتُ جس قثرت میں افراد ہونا اسے کوثر کہا جاتا ہے اور اسی کو مربوط بیان میں بھی یہی بلکل ترمہ لکھا ہے امعنی لکھا ہے اور تفسیرِ ابو سعود میں لکھا ہے اسی کو پلٹ دیا ہے الْمُفْرِقُ الْقَثَرَتُ جس قثرت میں زیادتی جو یہ پہلا معنی تھا الْقَثِيرُ الْمُفْرِتُ جس میں ان کے ہاں جس قثرت میں افراد ہو جس افراد میں قثرت ہو اور جس قثرت میں افراد ہو یعنی اس سب کا معنی زیادہ ہوتا اور تغذیر چاہوں دارے گرانی تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوثر دیا یعنی سارے معنی کے اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں گے تو رسول کو کوثر کہہ کر کے اللہ بتانا چاہتا ہے ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا خیر کے اعتبار سے جس چیز کو احسان پر مانچ دیا جاتا ہے جس چیز کو فضل معنچ دیا جاتا ہے جس کو کہے کر کے کہا جائے کہ ہم نے کہا جائے ٹھو خیر ہی ہوتا ہے اس لئے کبھی کبھی ہمارے ترجمہ کیاتا ہے کہ ہم نے آپ کو خیرین کتھیر دیا کیونکہ آتا کر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو دیا ہے جونکہ معقل شرط ہوجی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس میں کترت pillائی جائی اس لئے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خیرین کبھیر ہم نے خیرین کبھیر straightforward اسمائے حضرت خاتون جنت میں ایک نام ہے مبارکہ مبارکہ ایک نام ہے مبارکہ مبارکہ یعنی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خیر ہو جہاں خیر ہوتا ہے اس جگہ کو اس جگہ ہی کو مبارکہ مبارکہ کا اور وہ ساری کے سارے خیر جمع ہوئے خاتون حضرت غہرہ سلام اللہ علیہ وسلم میں اس لیے حضرت اس میں جانی سلام کرتا ہے مبارکہ یعنی کہنے ضرورت نے مراد اس کی ہے لیکن تھوڑی سی اور توجہی کے ساتھ تھا کہ ذہب مکمل دور پیارا خبر جو کہاں کبور کیجئے اس آئر کریمہ کے یعنی سورہ اِنَّا آتَيْنَا تَلْقَوْثَرْ کے نزول کی جو شان کچھی گئی ہے کہ کب اور کس وقت نہ دن ہوا ہے اس وقت تقریباً سبھی مرتفع ہیں اس لیے کچھ میں لگتا ہے کچھ میں اتفاہ کرنا پڑے ہی